تو نمشکار دوستو آرتی فوڈ این بلوگ میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آج ہم بناتے ہیں راجمہ کی سبجی بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیے چلتے ہیں اسے بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے راجمہ اوبال لیا اس میں ہم نے حلدی نمک اور سارے جتنے سابوت اور کھڑے مسالے ہوتے ہیں چھوٹی لائچی بڑی لائچی لانگ دال چینی ڈال کے اوبال لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہم نے چار سے پانچ سیٹی ڈال کر کے اوبال لیا اور میڈیم فلیم پر اور اسے ہم نے رات کو پھگو کے رکھ دیا تھا یہ ہم نے تین بڑے سائز کی پیاز لی ہیں ان کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ٹماٹر ہے اس کے اندر ہریمیچ ہے لیسن ہے ادرک ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا کر تیار کر لیا ہے چلتے ہیں اب اسے بنانے کے لیے ایک ہم نے کڑائی لی کڑائی کے اندر سرسو کا تیل ڈالا اسے گرم کر لیا پھر ہم زیرہ ڈالیں گے تو زیرہ ڈالنے کا جیسی زیرہ چٹک جائے اس کے بعد ہم نے ڈالیں گے پیاز کا پیسٹ پیاز کا پیسٹ ڈالنے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے جیسی پیاز ہماری بھون جائے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر دو تین بار ہم پیاز کو اچھے سے بھونیں گے کہنا چاہوں گے اردی فوڈن بلوگ پر ریسپی بھی آتی ہے بلوکس بھی آتے ہیں پھر جیسی پیاز بھون جائے آپ لال مش پاوڈر ڈالیں گرم مسالہ ڈالیں دھنیا پاوڈر ڈالیں سواڈر نوسار اور ہلدی پہلے ہی ہم نے ڈال دی تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے جس سے مسالہ جلے نہیں تو بس اسے اچھے سے آپ دو منٹ کے لیے کر لیجئے گیس کا فلیم آپ کو میڈیم رکھنا ہے پھر ادھرک لیسن ہری میچ اور ٹماتر کا پیسٹ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اور پھر آپ ڈالیں تھوڑا سا نمک کیونکہ کیا ہوتا اس سے ٹماتر کا جو تھوڑا سا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا اور اسے بس اچھے سے جب تک کہ ٹماتر کا پانی جل نہ جائے تب تک کہ آپ اسے کنٹینیو چلاتے رہیے مسالے کو تو اس طریقے سے آپ کو یہ سبجی تیار کرنی ہے اور جیسی مسالہ اچھے سے بھن جائے پھر آپ راجمہ اس میں ایڈ کر دی راجمہ کو اچھے سے آپ کو میش کرنا ہے چمچے کی ساہتہ سے جس سے کہا ہوتا ہے گری بھی گاڑی ہو جاتی ہے ٹیکشر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ چاہیں اتنا بھی پتلا آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس سے کیا ہوگا کیونکہ ہم چاول کے ساتھ کھائیں گے تو تھوڑا سا گری بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ گاڑے ہوں گے پکائیں گے تو اور گاڑے ہو جائیں گے اور رکھنے کے بعد یہ اور گاڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دوں گی آپ اپنے اکارڈنگ اپنے انوسار پانی ایڈ کر لیجئے تو پانی جیسے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے اور بھی مسالے ہم ایڈ کریں گے تو راجبہ تھوڑا کھٹا اچھا لگتا ہے دوستو تو میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈالوں گی آمچور پاوڈر آمچور پاوڈر آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اب آپ اس میں نمک بھی ڈال دیجئے اپنے سوادنسا کیونکہ نمک ہم پہلے بھی ڈال چکے ہیں تو یہ آپ اس چیز کا دھیان رکھئے تو بس اب آپ اسے ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پکائیں تو ڈھک کر میں اسے پندرہ منٹ بعد پکاؤں گی اور پھر چیک کروں گی تھوڑا سا پانی اور لگ رہا ہے مجھے ابھی اچھے سے پکے نہیں ہے میں پھر سے ڈھک دوں گی پھر سے پانچ دس منٹ کے لئے پکاؤں گی اور جس سے اچھے سے مسالے مکس ہوئے پھر دیکھئے آپ تیار ہے ہماری راجمہ کی اچھی سبجی تو اسے آپ چاول کے ساتھ کھائیں پرانٹھے کے ساتھ بچوں کے لانچ ٹی فین باکس میں دیجئے آفیس میں دیجئے اور یہ دیکھئے تیار ہے ہمارا راجمہ اس کے ساتھ میں نے چاول سرب کیا ہے سیلیٹ سرب کیا ہے ویڈیو پسند آئے لائک شیئر